السلام علیکم دوستو ایسی ہی بیوی عطا کیا تھا جیسے میں چاہتا تھا پیاری سی دوستانہ سی سمجھنے والی کیر کرنے والی اور موڈن بھی ہم دو بھائی ہیں بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی ہے اور بابا کو گزرے ہوئے دو سال ہو چکے تھے اب میری فیملی میں ہم تین لوگ ہی تھے میں میری بیوی اور میری امی میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا تھا آفیس جاتا تھا تو وہاں سے فون کرتا تھا اپنی بیوی کو حال چال پوچھتا تھا نیا نیا ہم سفر تھا ذرا اس کے بنا اداس ہو جاتا تھا صبح جب آفیس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی رات کو جب آتا تو امی کو سلام کر کے میں اپنے کمرے میں سنہ کے پاس چلا جاتا تھا سنہ میری بیوی کا نام ہے میرے صبح شام بس ایسے ہی گزرتے تھے امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا میں کھانا بھی اپنے ہی کمرے میں کھایا کرتا تھا سنہ کے ساتھ ایک دن امی مجھ سے کہنے لگی اوے میرے نالائک بیٹے اپنی ماں کا بھی ذرا حال چال پوچھ لیا کر ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے تم اس سے بات ہی نہیں کرتا میں شرمندگی کے ساتھ ہلکا سا مسکر آیا میں نے کہا امی جان آپ کو تو پتا ہے آفیس میں بہت سارا کام ہوتا ہے میں تھک جاتا ہوں بہت امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائے دینے لگی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بری نظر سے بچا کہنے لگی جا بیٹا اب جا کر سو جا سنہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان اور میں کمرے میں چلا گیا امی کے اس دن گھٹنے میں درد تھا شاید وہ مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ لیکن جب میں نے کہا نا کہ میں تھک گیا ہوں اس دن امی نے مجھے آرام کرنے کے لئے کہا میں جیسے ہی کمرے میں گیا تو سنہ میری پیاری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یار مجھے آج برگر کھانے کو دل کر رہا ہے جاؤ نہ جلدی سے لے کر آو نہ میرے لئے میں نے کھڑی کی طرف دیکھا میں نے کہا میری جان دس بج رہے ہیں سنہ نے مسکرا کر کہا تو کیا ہوا جاؤ جا کر برگر لے کر آو مجھے برگر کھانا ہے میں سنہ کے محبت کے آگے مجبور تھا میں جب کمرے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو دبا رہی تھی شاید ان کو بہت زیادہ درد تھا لیکن میں امی کو اگنور کرتا ہوا میں بائیک اسٹارٹ کرنے لگا امی نے پوچھا بھی کہا جا رہے ہو تم اس وقت پر میرے بیٹے میں بولا امی وہ سنہ کے سر میں بہت درد ہے نا اس نے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے میں اس کے لئے برگر لانے جا رہا ہوں امی نے تھنڈی آہ بھری اسے اچھا ہوتا تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے خیر اب جب تم جا ہی رہے ہو تو میرے گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی اچھی سی دوائی لے کر آنا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور میں بازار چلا گیا برگر کی دکان پر کافی رشت تھا وہاں مجھے ایک دوست مل گیا اس کے ساتھ میں گپ شپ کرنے لگا اتنے میں برگر تیار ہو گیا اور میں صرف برگر لے کر گھر آ گیا امی نے لگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا میں نے بائیک ایک طرف کھڑی کی اور سنا کے کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا بیٹا میری دوائی نہیں لائے میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اوہ فو امی میں تو دوائی بھولی گیا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں امی مسکرائی اور کہنے لگی نہیں میرے بچے تم ابھی آرام کر لو کل لے آنا میں کمرے میں گیا جا کر سنا وہاں پر برگر کھانے لگی اور میں موبائل پر گیم کھلنے لگا اور ہم ایسے ہی سو گئے امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہی لیکن میں بے خبر رہا بہرحال ایسے دن گزرنے لگے میں امی سے دور ہوتا چلا گیا ہفتے میں کبھی ایک بار میں حال چال پوچھ لیتا تھا بس ورنہ امی کے کمرے میں میرا کب جانا ہوتا تھا اور بڑا بھائی تو کبھی امی سے ملنے ہی نہیں آتا تھا حالانکہ بڑے بھائی کا گھر قریب ہی تھا وہ تو اپنے بیوی بچوں میں خوش تھا اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ وقاس بیٹے تیرے بھائی کا کیا حال ہے بیچارہ پتا نہیں وہ کن مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوگا امی ہمیشہ افسردہ لہجے میں کہتی تھی کہ کل میں نے اسے دیکھا تھا اس کی داڑی بڑی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں وقاس بیٹے ذرا بھائی کا ذرا حال پوچھ لیا کرنا سب خیر تو ہے نا امی درہ تڑپ کر کہنے لگی اور دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ میرے بچوں کی مشکلوں کو آسان فرما میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا امی اس کو تو آپ کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اور ایک آپ ہے جو ہمیشہ اسی کے گیت گاتے رہتی ہو ماں مسکرائی کہنے لگی ہائے میرے بچے وہ بڑا سیدھا سادھا سا ہے اس لیے اس کی فکر ہوتی ہے وہ خود پریشان ہوگا اس لیے ملنے کے لیے میرے پاس نہیں آتا ہوگا میں غصے سے بولا وہ اور پریشان پریشان نہیں ہے کل ہی اس نے اپنے سالے کو نئی بائیک دلا کر دی ہے دیل لاکھ روپے کی وہ کہاں سے پریشان ہوگا ماں چپ ہو گئی میں محسوس ہی نہیں کر پایا لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جا رہی تھی بہرحال ایسے ہی دن گزرتے رہے میں جس کمپنی میں جاپ کرتا تھا انہوں نے مجھے ٹرانسفر کرنے کا پلان بنایا میرے لیے وہاں نیا گھر بھی دیا اور نئی گاڑی بھی دی میں بڑا خوش تھا میں نے آ کر سنا کو بتایا سنا تو خوشی سے جھومنے لگی امی جو ہے آئیستہ آئیستہ ہمارے پاس آئی اور پوچھنے لگی بیٹا کس بات کا شور ہو رہا ہے میں مسکرا کر بولا کہ امی کمپنی کے طرف سے مجھے گھر ملا ہے اور وہ ہمیں گاڑی بھی دیں گے دوسرے شہر میں پانچ دن کے بعد ہم کو جہاں سے نکلنا پڑے گا ماں مسکرانے لگی کہنے لگی کہ اچھا بیٹا اللہ سب خیر کرے امی نے پھر سنا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی کہ سنا میری بچی میری بھی کپڑے پیک کر دینا میں امی کی طرف دیکھ کر بولا کہ امی آپ ساتھ نہیں ہیں ہمارے اب یہ صرف میں اور سنا جا رہے ہیں بعد میں آپ کو بلوا لیا جائے گا آپ تب تک بڑے بھائی کے پاس رہنا امی کے چہرے پر اچانک اداسی سی چھا گئی کہنے لگی اچھا بیٹا کوئی بات نہیں مجھے اپنے بڑے بھائی کے گھر چھوڑا میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کابتا ہوا جسم تڑپتا ہوا دل اور بے بس لہجہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شام کو چھوڑ آؤں گا امی نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا امی شاید اس دن بہت روئی تھی شام کو میں بھائی کے گھر گیا امی بھی ساتھ تھی سلام کیا بھائی کھانا کھا رہا تھا بھائی نے ہم کو دیکھ کر تھوڑا آرٹیفیشل مسکرائیا اور ایک فارمیلٹی کی طور پر کہا کہ آؤ کھانا کھالو میں نے کہا شکریہ پھر بھائی کی طرف دیکھ کر میں نے کہا کہ بھائی امی آج سے آپ کے پاس رہے گی بھائی ایک دم چپ تھوڑی دیر کچھ بولا ہی نہیں پھر اچانک بول پڑا کیوں تم تھک گئے ہو میں نے کہا نہیں میں اصل میں جاگ کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں دوسرے شہر جانا پڑ رہا ہے کچھ مہینوں کے بعد میں امی کو بلا لوں گا بھائی امی کی طرف دیکھ کر بولنے لگا ہاں ہاں ابھی یہ بوجھ میرے گلے میں تو ڈال کر چلا جاؤ میں خود بہت تنگ ہوں بھائی تو اپنے ساتھ امی کو لے جا یہاں مت چھوڑ بھابی بھی غصے میں بولی کیوں تیری بیوی نہیں سمال سکتی ہم تو خود دو روٹی کے لیے یہاں پر تنگ ہے میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ ٹینچن نہ لے میں امی کے لیے ہر مہینہ خرچہ بھیج دیا کروں گا امی کرسی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مسکرا کر کہنے لگی کہ میرے بچوں کیوں جھگڑتے ہو میری وجہ سے ایسا کرو مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر آ جاؤ آشرم میں چھوڑ کر آ جاؤ میری زندگی ہی کتنی باقی ہے تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے میں وہاں کٹ لوں گی یہ کہہ کر امی اٹھ کر جانے لگی اچانک امی کو چکر آ گیا اور وہ زمین پر گر گئی اور بہوش ہو گئی ہم جلدی سے امی کو ہسپیٹل لے کر گئے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری امی کو دوسرا ہارڈ اٹیک آیا ہے کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں لی امی نے تمہارے میں تھوڑا نظریں چھرا کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں امی بازو میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی میں کھڑا ہوا تھا میں پاس میں ہی کھڑا ہوا تھا جب امی کو ہوش آیا تو امی کو بولا تک نہیں جا رہا تھا شاید امی کو پیرلیس یعنی فالیس کا بھی اٹیک ہوا تھا ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل دوسرے سے تیسرے ہسپیٹل پر لے کر گئے لیکن کہیں کچھ علاج نہیں ہو رہا تھا کوئی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی تھی میں بہت پریشان ہو گیا بھائی بھی میرے ساتھ میں تھا وہ بھی امی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپنے لگا تھا آخر ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی امی کو گھر لے جائے اور ان کی خدمت کریں جتنی بھی زندگی ان کی بچی ہے باقی اللہ مالک ہے ہم امی کو گھر لے آئے امی بالکل خاموش ہو گئی تھی جیسے بستر مرگ پر ہوتے ہیں نہ کچھ کھاتی تھی نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ ہے بڑے اللہ والے ہیں جاؤ اپنی پریشانی ان کو بتا دو شاید وہ کوئی علاج بتا دے یا کوئی دعا کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائے میں بزرگ کے پاس پہنچا بزرگ سفید داڑی رکھے ہوئے نورانی چہرہ میری طرف دیکھ کر بولے کہ آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھ جاؤ میں پریشانی میں بولا کہ بابا جی میری امی بیمار ہے ہم نے اس کا بہت علاج کروایا کوئی دوا ہی اثر نہیں کر رہی ہے اور بالکل خاموش ہو گئی ہے نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے ہم نے ہر بڑے ڈاکٹر کو دکھایا بابا مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے مجھے ایک بات بتاؤ ماں کو سمالتا کون ہے ان کا خیال کون رکھتا ہے ان کی خدمت کون کرتا ہے ان کو دوائی وغیرہ کون پلاتا ہے میں نے آہستہ سے کہا کہ میری بیوی ان کا خیال رکھتی ہے ان کو دوائی وغیرہ دیتی ہے وہ بزرگ سارا مسئلہ سمجھ گئے کہنے لگے کہ جاؤ جلدی سے ایک کھیر کا ڈبا لے کر آؤ میں حیران ہوا لیکن میں جلدی سے گیا اور کھیر کا ڈبا لے کر آیا بزرگ نے اس ڈبے میں ایک دو پھوک ماری اور ایک پانی کی بوتل منگائی اس میں بھی پھوک ماری اور کہنے لگے کہ گھر جا کر پہلے امی کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان سے کہنا کہ امی جانا پریشان نہ ہو آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے کھیر بنا کر تم کو کھلا رہا ہوں اور یہ پانی جو دم کیا ہوا ہے اپنے بھائی سے کہنا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے امی کو پلاؤ اور کل آ کر مجھے ضرور بتانا کہ کیا ہوا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر آیا امی سوئی ہوئی تھی میں پاس گیا آہستہ سے امی کو آواز دی کہ امی جان امی جان آنکھ کھولو میں نے امی کے سر پر ہاتھ رکھا امی کو سہارا دے کر بٹھایا امی کا ہاتھ تھاما اور بڑے پیار سے بولا کہ امی جان آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ بلکل فکر مت کرو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھیر بنایا ہے اور میں ہی اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلاؤں گا اور بھائی آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے اور آج سے ہم ہی تمہاری خدمت کریں گے تمہارا خیال رکھیں گے حیرانی کی بات یہ تھی کہ آج امی نے ایک بار بھی کھانے سے انکار نہیں کیا تھا جیسے وہ روز انکار کرتی تھی ایک پلیٹ پوری کھیر کی امی نے کھا لی جب پانی مانگا تو بھائی نے آ کر فوراں امی کے مو سے پانی کا گلاس لگایا میں حیران تھا کہ امی نے سارا پانی بھی پی لیا میں نے امی سے پوچھا کہ امی اور کھیر کھانی ہے تو امی نے ہاں میں سر ہلایا پھر میں نے دوسری پلیٹ کھیر کی لائی امی نے وہ بھی کھا لی جب امی نے اچھے سے کھا لیا پی لیا تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا امی کا ہاتھ حرکت کرنے لگا امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا میں بہت رویا دل میں سوچا کہ وہ بابا تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں جس بیماری کو ڈاکٹر نے لا علاج بتا دیا تھا بابا کے ایک دم سے امی کھانے پینے لگ گئی دوسرے دن مٹھائی کا ڈبا لے کر میں بابا جی کی خدمت میں پہنچ گیا بابا جی میرے چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ گئے میں نے سلام کیا اور عدب سے جا کر بولا کہ بابا جی میں آج بھی کھیر لایا ہوں آج آپ اس پر بھی دم کر دے کل آپ کی دم کی ہوئی کھیر ماں نے پوری کھا لی ہم کو بہت خوشی ہوئی بابا جی بولے تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی میں نے کہا ہاں میں نے میرے ہاتھوں سے کھلائی تھی بابا جی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور ایک لمبی ساس لی اور کہنے لگے کہ بیٹا سچ بتاؤں نہ میں نے اس پانی پر کچھ پڑا تھا نہ میں نے اس کھیر پر کچھ پڑا تھا کچھ بھی نہیں بیٹا جب تم نے بتایا نا کہ امی اتنی زیادہ بیمار ہے اور بہت زیادہ بیمار ہے اور تمہاری بیوی اس کی خدمت کرتی ہے تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ ماں کو اپنے بیٹوں کی محبت چاہیے تھی بیٹا ماں کب پورا سنسار مانگتی ہے جب بیٹا مسکرا کر ماں سے جب پوچھتا ہے نا کہ امی آپ کیسی ہے تو خدا کی قسم ماں کتنی بھی بیمار ہو وہ اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند سمجھتی ہے اولاد کے محبت بھرے چند الفاظ ہی ماں کے لیے شفا بن جاتے ہیں بیٹا کاش تم پہلے ہی ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا دے دیتے یا کھانا کھلا دیتے تو تمہاری ماں کبھی بیماری نہیں پڑتی بیٹا ایک بات پوچھوں کیا تم دو بھائیوں کے لیے یہ ماں بوجھ بن گئی ہے جس کے آچل تلے تم پروان چڑے ہو بابا کا یہ کہنا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں کہنے لگا کہ بابا میں بھٹک گیا تھا میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا بابا مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹا ماں کبھی اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی بس جینا چھوڑ دیتی ہے جاؤ بیٹا اب جا کر اپنی جنت کو اپنے سینے سے لگا لو بیٹا ان سے پوچھو ماں کا مقام جن کی ماں قبروں میں جا کر سو گئی ہے ماں کے بینا دنیا ایک قبرستان ہے بیٹا ماں کو دوا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے میں تڑپ اٹھا اتنے میں آفیس سے مجھے فون آیا کہ آپ کب باہر جا رہے ہیں یعنی دوسرے شہر میں میں نے صاف انکار کر دیا میں کہنے لگا کہ میں اپنی امی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد میں اور بھائی امی کے ساتھ ہی رہنے لگے دو سال گزر گئے ہیں امی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور ہم نے نیا گھر بھی بنا لیا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اپنے ماں باپ کی قدر کریں وہ کب اولاد سے پورا جہاں مانتے ہیں وہ تو بس محبت احساس کے طلبگار ہوتے ہیں اگر کوئی بھی اپنے ماں باپ سے یا ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے جائیں اور انہیں راضی کر لیں خدا کی قسم ماں کو سینے سے لگا کر تو دیکھو آپ کی دنیا بدل جائے گی ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا خدا کرے کسی کے دل میں اتر جائے یہ ماں باپ کی محبت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ